برازیل نے چائنہ کی ویکسین کو ٹھکڑا کر بھارت سے مدد مانگی تھی لیکن اب بھارت نے بھی برازیل کو بلکل نراش کر دیا ہے چائنہ کے فلائے کرونا وائرس کی ویکسین آنے کے بعد اب کئی دیش بھارت میں بنی ویکسین کی ڈیمان کر رہے ہیں اور اس لسٹ میں برازیل بھی شامل ہے جو پچھلے کچھ دنوں سے بھارت سے بڑے زورو چورو سے کرونا ویکسین کی ڈیمان کر رہا ہے کیونکہ چائنیز کمپنی سائنو ویک کی ویکسین کرونا ویک نے برازیل کو پوری طرح دھوکہ دے دیا ہے دراصل برازیل بھی برکس دیشوں کا حصہ ہے اور اس نے چائنہ کے ساتھ ساجداریاں بڑھانے کے لیے اپنے دیش میں چائنیز ویکسین کرونا ویک کے ٹرائلز کو منظوری دے دی تھی مگر اب اس کے ریزلٹس بلکل خراب رہے The Times of India کی ایک ریپورٹ کے مطابق تین دن پہلے ہی برازیل نے چائنیز کمپنی کرونا ویک ویکسین کے ریزلٹس پر کڑی نراشہ جتاتے ہوئے کہا کی چائنیز ویکسین کی ایفیشینسی بس پچاس پرسنٹ ہے جو کی اس کے لیٹ سٹیج ٹرائلز میں پایا گیا ہے آج جہاں پر دنیا کی باقی ویکسینس کی ایفیشینسی 90 فیزدی سے زیادہ ہے وہیں ماتر 50 پرسنٹ ایفیشینسی کے ساتھ بڑی مشکل سے چائنیز ویکسین کو اپروول دیا جا سکتا ہے برازیل کی ٹوٹل پاپولیشن قریب 21 کروڑ ہے مگر وہاں پر ستید دن پہ دن اتنی خراب اور آؤٹ آف کنٹرول ہوتا جا رہی ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے وہاں پر لگاتار روزانہ ساٹھ ہزار کے قریب نئے کیسی سامنے آ رہے ہیں جس کو دیکھتے ہوئے برازیل کے پریزیڈنٹ جیر بولسو نارو نے بھارتی پردان منطری موڈی جی کو ایک سپیشل لیٹر لکھ کر یہ ریکویسٹ کی کی بھارت اپنی کرونا ویکسین کی ضرورتوں کو بادت کیے بینا سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا دوارہ بنائے جانے والی ایسٹرازینکا ویکسین کے دو ملین یعنی کی بیس لاکھ ڈوزز برازیل کو ایمرجنسی بیسیز پر جل سے جلد بھیجے وہیں باقی کئی دیشوں اور بھارت میں بھی ویکسینیشن پرکریاب شروع ہو چکی ہے جو کی برازیل میں پوری طرح ٹھپ پڑی ہے ایک طرف ساٹھ ہزار کے قریب کرونا کیسز وہاں پر ڈیلی آ رہے ہیں اور اوپر سے اگلے سال دوزار بائیس میں برازیل میں پریزیڈنٹ الیکشنز پھر سے ہونے ہیں جس کو دیکھتے ہوئے برازیلین پریزیڈنٹ جیر بولسو نارو نے اپنے دیش کے ناراض لوگوں کو آشوست کرنے کے لیے جو انہوں نے لیٹر پی ایم موڈی کو لکھاتا اس کو پبلک یعنی کی سارو جنی کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے بھارت سے مدد کی گوھار لگائی ہے اور بھارت سے ویکسینز جل سے جلد آ جائیں گی اسی کے ساتھ اب میڈیا ریپورٹس یہ بھی سامنے نکل کر آ رہی ہیں کہ برازیلین گورنمنٹ نے برازیلین لوگوں کے بڑھتے گسے کو دیکھتے ہوئے ایک کارگو پلین بھارت سے ویکسین لینے کے لیے بھارت کے مومبئی شہر کے لیے روانہ کر دیا ہے مگر فلال بھارت سے بھی ان کو نراشہی ہاتھ لگی ہے دراصل ہندوستان ٹائمز کے والے سے یہ خبر سامنے نکل کر آ رہی ہے کہ بھارت کی ایکسٹرنل افیرس منسٹری کے سپوکسمن انوراک شریواستو نے پچھلے کل یہ جانکاری دی کہ ابھی بھارت نے کسی دوسرے دیش کو ویکسین ایکسپورٹ کرنے پر کوئی بھی فیصلہ نہیں لیا ہے کیونکہ ابھی خود بھارت کے ویکسین ایکسپورٹ کرنے میں ابھی تھوڑا اور سمیں لگ سکتا ہے بھارت کے اس بیان سے تھوڑی نراشہ ضرور ہونے والی ہے کیونکہ پچھلے کل بھارت سے کرونا وائرس کی ویکسین لینے کے لیے کارگو پلین بھیجنے کا اعلان کیا تھا اور اب جواب بھی بھارت کی ایکسٹرنل افیرس منسٹری سے ہی ملائے بھارت کا ویکسین ایشن پروگرام سولہ جنوری سے شروع ہوگا اور بھارت کی آبادی 137 کروڑ ہے اسی لئے بھارت کو پہلے اپنی مدد کرنی ہوگی تب ہی وہ دنیا کے باقی دیشوں کی مدد کر پائے گا وہیں آج کے سمیں برازیل کو ویکسین دینے میں دکت یہ ہے کہ برازیل کے ساتھ ساتھ اور کئی دیش بھارت سے کرونا وائرس کی ویکسین کی ڈیمان کر رہے ہیں اسی لئے اگر آج کے سمیں بھارت بس برازیل کو ہی ویکسین دیتا ہے تو پھر باقی دیش بھی ناراض ہو سکتے ہیں اپنے دیش کے سبھی لوگوں کو ویکسین لگانے تک رکھنا چاہیے نیچے کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور بتائیں